یوپی میں بلدیاتی انتخاب کے پہلے مرحلے کی انتخابی تشیر آج تھم گئی پہلے مرحلے میں چار مئی کو سیتی زلوں میں پہلے مرحلے کی ووٹنگ ہوگی شام چھے بجے انتخابی تشیر ختم ہونے تک سب ہی پاتیاں پورے زور شور سے چناوی دنگل میں ڈٹی نظر آئیں بلدیاتی انتخاب کا پہلے مرحلہ کافی اہم مانا چاہ رہا ہے کیونکہ بلدیاتی انتخاب کے پہلے مرحلے میں دو درجن وزراء کی ساختہ پر ہے سی ایم یوگی کے چناوی حلقے گوراکپور میں بھی پہلے مرحلے میں ہی چناو ہیں وہی ڈپٹی سی ایم کے شپرساد موریہ اور بجے شپاتک کے حلقے میں بھی پہلے مرحلے میں بلدیاتی انتخاب کے لیے وہ اٹھالے جائیں گے وزراء کو اپنے انتخابی حلقوں میں تو پارٹی کو چناو دیتانا ہی ہے ساتھی اثر والے زلوں میں بھی کمل کھلانے کی ذمہ داری کو بخوبی نبہانا ہے چناو میں وزراء کی سیاسی مہارت کے ساتھ انتظامی کارگردگی کا بھی امتحان ہو رہا ہے حالق بی جے بی کا دعویہ ہے کہ وہ بلدیاتی انتخاب میں کلین سویپ کرے گی اکیامن فیسدی ووٹ ہم لوگ سبھا کے چناو میں پہلے پرابط کر چکے ہیں ہمارا ٹرگیٹ ہے کہ ہم اپنے پچھلے ریکارڈ کو توڑ کر کے اس سے زیادہ مد پرچھت پرابط کریں اور نکائے میں نگرپالی کائے ہو نگرپل چاہیتے ہو یا میئر پارست کے جناو ہو سنہی دنگوں پر بھروا پر لہرائے کمل کا پھول کھنائے وہی ایس پی صدر اکھلیش یادف کی منشا یوپی کی کئی میئر سیٹوں پر اپنے امیدواروں کو جتانے کی ہے بیتے سولہ سالوں سے سماجبادی پارٹی یوپی کے کسی سیٹ پر اپنا میئر جیت نہیں پائی ہے ایسے میں اکھلیش یادف کے لیے یوپی کا یہ بلدیاتی انتخاب اپنے وخار کا بھی چناف بن گیا ہے سماجبادی پارٹی اس چناو کو جیتنے کا کام کرے گی جب چار تاریخ کو پہلے چرنگ کی پولی ہوگی تو جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کو کھرانے کام کری سبھی پارٹی بلدیاتی انتخاب کو لوگ سبھا چناف کا سیمی فائنل مان رہی ہے لہٰذا تشہیر بھی زور شور سے ہو رہی ہے حالکہ بلدیاتی انتخاب کے اہم مقابلہ ایس پی اور بی جی پی کے بیچ ہی ہے ایسے میں اب چار مئی کو اتر پردیش میں پہلے چرنگ کے لیے مدان ہو رہا ہے یہ دوران تمام راجتی دلوں نے اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کیا ہے کل سیتی جلو میں ہونے والے اس مدان پر سبھی راجتی دلوں کی نظریں بڑھنی ہوئی ہیں ملدیاتی انتخاب کے نتیجوں کے بعد سیاسی پارٹیوں کو اپنی شہری طاقت کا اندازہ ہو جائے گا ساتھی اگلے سال ہونے والے لوگ سبھا چنافوں کی تیاری بھی شروع ہو جائے گی پیورا رپورٹ زی میڈیا